بھائی آواز نیچی رکھو بڑا بھائی ہوں تمہارا آرام سی بات کر رہا ہوں میں آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے کیا سمجھنا نہیں چاہ رہا میں کون سی دنیا میں جیر رہے ہو تمہیں سار ایک تصویر بنانے پر اتنا واویلا مچایا تم نے خدا کے واسطے میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں خود میں تم متلجو آرام سے بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالو مرتضہ بہت غصے میں یہاں سے گئے پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالے کیا بیٹھ کر حل نکالو امی ذرا سی بات پر اس نے اتنا تماشا کر دیا ایسے موقعوں کی نزاکت کیسے ذرا سا بھی احساس نہیں ہے ذرا سی بات نہیں دیئے اگر اس سے فوٹو چھوٹ کرنا تھا تو کوئی پرائمیٹ پلیس ہرینج کرتا اس طرح سے سٹیج پر سب کے سامنے اُلٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا کیا ہماری کوئی عزت نہیں ہے دیکھو اِسار میں مانتا ہوں کہ جاسم نے ٹھیک نہیں کیا غلط کیا لیکن ٹھیک تم بھی نہیں تھے رشتے کی نویت اب بدل چکی ہے منگنی نہیں ہوئی ہے انایا کی ہم نکاح کر چکے ہیں اس کا پلیس سمجھنے کی کوشش کرو اسی لئے میں نکاح کے خلاف تھی آپس میں تو تم لوگوں کے مزاج ملتے نہیں ہیں اور چلے ہو نکاح کرنے اچھا ٹھیک ہے امی میں چچا سے بات کرلوں گا میں معذرت کرلوں گا ان سے آپ جائیں جا کے انایا کو دیکھیں روئی جاری مسلسل جائیں ختم کریں بات کو کیا دیکھو انایا کو تمہاری نند کا اسی لڑکے سے نکاح بھی ہو گیا ہم کیا کر سکتا ہے میرے ہزبین کا ڈیسیزن تھا تو کرنا پڑا اب تمہیں اپنی آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے یہ جو ایکس منگیتر ہوتی ہے نا یہ گھر میں پلے سام کی طرح ہوتی ہیں موقع ملتے ہی دس لے گی تم مجھے ڈر آ رہی ہو میں تمہیں ڈر آ نہیں رہی بتا رہی ہوں میرے بھائی کے ساتھ سیم ایسے ہوا تھا پہلے اس کا گھر خراب کیا پھر خود ہی چھوڑ کے چلی گئی یہ سب کچھ نہ انایا کی وجہ سے ہوا ہے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے اپنے سارے معاملات خود تائے کر لیے پر گھر والوں کے سامیں گھر والوں کے سامیں ماسوم بنی بھر رہی تھی منگنی ہوتی تو ٹوٹنے کے چانس تھے اب تو نکاح ہو گیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے مرہر تمہیں اتحاد کرو